اسلام علیکم جماعت دوئیم اپنی اردو کی کتاب گیندہ کا صفحہ نمبر 91 کھولیں صفحہ نمبر 90 پہ ہم نے پڑھا تھا صحت اور صفائی جس میں سمیہ اور اس کی چچا جو ہیں وہ مٹھائی کی دکان میں جاتے ہیں مٹھائی خریدنے لیکن وہاں پر بہت گندگی ہوتی ہے تو سمیہ اور اس کی چچا جو ہیں وہ دکاندار کو سمجھاتے ہیں تو دکاندار کیا کہتا ہے کیا کریں باہر اتنی گندگی ہے اس لیے مکھیاں دکان میں بھی آ جاتی ہیں اس کے بعد آج ہم صفحہ نمبر 91 پہ آگے پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا صفحہ نمبر 91 شروع کرنے سے پہلے اس صفحے کے دھائیں جانب آج کی تاریخ اور دھائیں جانب آج کا دن لکھ لیں اس کے بعد سمیہ کے چچا کہتے ہیں صفائی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے ساتھ میں آپ انڈر لائن کرتے جائیں ذمہ داری دکاندار کیا کہتا ہے ہم تو بہت صفائی سے مٹھائی بناتے ہیں صفائی مٹھائی انڈر لائن کرتے جائیں ساتھ اس کے بعد سمیہ کے چچا کہتے ہیں مکھیاں بیماری پھیلاتی ہیں جس مٹھائی پر مکھیاں بیٹھی ہوں اسے کھانے والے بیمار ہو جائیں گے انڈر لائن مکھیاں بیماری پھیلاتی بیمار اب اس کے چچا اس کے بتا رہے ہیں کہ مکھیاں جو ہیں وہ بیماری پھیلاتی ہیں کہ جس مٹھائی پر بھی وہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہاں پہ جرمز ہو جاتے ہیں تو پھر جب کوئی انسان وہ کھاتا ہے تو وہ جرمز جو ہیں اس کے پیٹ پہ چل جاتے ہیں جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دکاندار کہتا ہے میں جانتا ہوں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں پھر سمیہ کے چچا کہتے ہیں یہ سب جگہیں ہماری ہی ہیں آپ سب دکاندار مل کر اس جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کیجئے یہ گندگی تو آپ سب کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اس کے بعد سمیہ کے چچا اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف دکان جو ہے وہ آپ کی نہیں بلکہ یہ ساری جگہ ہم سب کی ہے تو آپ سب مل کر جتے بھی دکاندار یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں آس پاس کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ سب جو ہیں وہ صاف چیزیں کھائیں اور صحت مند رہیں تو دکاندار جو ہے مٹھائی والا جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی اور وہ کیا کہتا ہے جی ہاں لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اس کے چچا کہتے ہیں کوشش تو کیجئے دکاندار جو ہے مٹھائی والا وہ کیا کہتا ہے جی اچھا نیکس پیج پر آپ جائیں اگلے سفتے پر ہم پڑھیں گے شام کو دکاندار مل کر چائے پینے بیٹھے تو مٹھائی کی دکان والے نے یہ بات سب سے کہیں سب نے کونسی بات وہی صفائی کی بات اس نے کی کہ ہم سب مل کر اس جگہ کو صاف رکھیں صاف کر لیں اور صاف رکھا کریں سب نے اس بات کو مانا اور پھر سب بازار والوں نے مل کر اپنے ایک گیت کی صفائی کی اپنی دکانوں میں جالیاں لگائیں چیزیں ڈھکتیں یوں سارا بازار صاف سترا ہو گیا یہاں پہ آپ مار کر دیں یہاں تک آپ کی ریڈنگ ہے ہم انڈر لائن کریں گے یہاں پہ ہم صفائی پہلے کر چکے تھے بازار دکانوں جالیاں صاف سترا اب یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا پہلے جو تصویر کی اس میں یہ گندگی تھی پانی پڑا تھا کھڑا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ مکھیاں تھی لیکن اب یہ دیکھیں نہ تو پانی کھڑا ہے نہ ہی مکھیاں ہے نہ ہی کوئی اور گندگی ہے اب انہوں نے دکان کو اپنے گزی سارے جگہ کو صاف سترا کر لیا ہے اب آپ کو آپ نے جو ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے سبق کی جو آپ نے پڑھا ہے اور جو الفاظ میں نے انڈرلائن کروائے ہیں وہ آپ نے رف ریجسٹر پر تین تین دفعہ لکھنا ہے لکھنے ہے ٹھیک ہے آپ کا آج کا اتنا ہی کام تھا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ